ایک انگریز اور بھکاری ایک بھکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا اس کو بھیک مانگتے ہوئے دس سے پندرہ سال ہو چکے تھے یہ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کہتا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے دس روپے دیتا جائے یہ گریب اسے دعائیں دے گا کچھ لوگ اس کے پاس سے بھیک دیے بغیر گزر جاتے تو کچھ لوگوں کو رحم آ جاتا تو وہ اسے بھیک دے کر چلے جاتے تھے ایک انگریز کو کافی شوق تھا کہ وہ سیاحتی مقامات پر جا کر مختلف چیزوں کا معاینہ کرتا تھا پر اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا یہ ایک عیسائی بندہ تھا اس کو سیاحت کا کافی شوق تھا یہ دوسرے ملکوں میں سیاحت کے لیے جاتا رہتا تھا ایک بار یہ انگریز سیاحت کے سلسلے میں اس ملک میں آ پہنچا اس نے یہاں آ کر سوچا کہ اس بار مسلمانوں کی مسجدوں کا معاینہ کیا جائے جس سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے پھر یہ انگریز مسجدوں کا معاینہ کرنے لگا یہ مسجدوں کا معاینہ کرتے ہوئے اسی مسجد کے دروازے پر آ پہنچا جہاں پر وہ فقیر معمول کے مطابق بیٹھا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر دس روپے دے یہ غریب اس کو دعائیں دے گا انگریز نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کے ترجمان نے انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دس روپے دے جس سے میں اپنا گزارہ کر پاؤں انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا کچھ دیر تک وہ مسجد کا معاینہ کرتا رہا انگریز مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا پھر وہ مسجد کے باہر نکل آیا تو وہ بخاری وہاں پر ویسے ہی موجود بیٹھا تھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا دوبارہ بھی بخاری اپنے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کی ہے کوئی بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر دس روپے دے اسی وقت انگریز نے اپنی جیب سے سو ڈالر نکالے اور نکال کر ترجمان سے کہا کہ اس بخاری کو کہو کہ تمہارا رب تمہیں کیا دے گا یہ لو تم میری طرف سے لو اور عیش کرو اس کے ترجمان نے بخاری سے کہا کہ انگریز نے تمہیں یہ سو ڈالر دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے تمہیں تمہارا رب کیا دے گا یہ لو تم میری طرف سے اور عیش کرو بخاری نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کرا دی جس کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہے بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے پر اس نے مجھے عطا کر دیا اب انگریز بخاری اور اپنے ترجمان کی باتیں سن رہا تھا پر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس بخاری نے کیا جواب دیا اس کے ترجمان نے کہا کہ بخاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی اور تمہارے ذریعے میرے رب نے مجھے عطا کر دیا اب یہ بات انگریز کے دل پر جا کر لگی اب انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بات تو بخاری کی بلکل ٹھیک ہے اس کی مانگ تو جیسے بھی ہوئی پوری تو ہو گئی ہے یہ مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی ہے انگریز پھر وہاں سے چلا آیا جب تک کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے تو وہ اپنے عامال سے بھٹکا رہتا ہے الگرز کس دن تک مسجدوں کا معاینہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کی کیوں نہ اب ریگستان کا چکر لگا کر سیرو تفریح کی جائے انگریزوں کے اندر جستجو ویسے بھی کافی پائی جاتی ہے انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کی مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کس دن رکھ کر معاینہ کریں گے اس کے ترجمان نے کہا ٹھیک ہے ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے جیسے ہی صبح ہوئی انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے ریگستان کا رکھ کر لیا اب انگریز اور اس کا ترجمان دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا ایک سے دو دن یہاں پر معاینہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی یہ اپنے ساتھ دو دن کا سامان لائے تھے ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں تم ایک کام کرو شہر جا کر سامان لے آؤ کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے ایسا نہ ہو یہ بھی ختم ہو جائے اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا تین سے چار گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگا تھا جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتا تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا تھوڑی ہی دیر میں اوپر سے غرد و غبار اٹھنے لگا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھار ڈالا انگریز بھی خود کو بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا نہ ہی کوئی بندے کی بو کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی کی صورت اختیار کر چکا تھا ایک سے دو گھنٹے بعد طوفان تھم گیا اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں موجود ہے وہ دو سے تین فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا اب وہ خود کو ریت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کی سانسیں فول رہی تھی پر اس نے حمد نہیں ہاری اور کسی طرح خود کو وہاں سے نکال لیا رات کافی گہری ہو چکی تھی نہ ہی اب اس کے ترجمان کو پتا تھا کہ انگریز کہاں ہے کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آبی نہیں سکتا تھا پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی انگریز کو اب پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کی موت کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں بچا ہے کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آگھیرا تھا اور اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان اور جو کچھ تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی کیمپ میں تھا جو طوفان کی وجہ سے سیکڑو دور جا چکا تھا اب اسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھستا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہے اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بکاری کو پیسے دیے تھے اس بکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا اب دیکھتا ہوں کہ اس بکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اے اس بکاری کے رب تو نے تو اس بکاری کی سن لی تھی اب میری دعا سن لے مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے اب مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا مگر اب میرا آخری سہارا تو ہے مجھے اس دلدل سے نکال اگر وہ بکاری سچا تھا تو یقیناً تو مجھے یہاں سے زندہ نکالے گا یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے مہوں میں پانی ڈال رہا تھا جیسے ہی اس کے مہوں کے اندر پانی گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بخاری کا رب سچا تھا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی تھی اور اس نے مجھے بچا لیا جبکہ اتنے گہرے توفان نے پوری طرح سے تباہی مچا دی تھی مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکلیف دور ہو گئی پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا بلا شک بخاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور وہ راہ راست پر آ گیا بلا شک پروردگار تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے لاہوں پتر موجود ہوں اور ان میں سے کسی کے نیچے اگر ایک کیڑا بھی رہتا ہے تو میرا رب اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے اور اس کے ہر حال سے باخبر ہے ہر چیز پر آدھر ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل دین 24 کو سبسکرائب کیجئے شکریہ